اسلام علیکم ڈاچی فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار محمد عبداللہ تھے جس کے مصنف کمر اجنالوی تھے ڈائلاغ اور سکرین پلے زہیر احمد نقش نے تحریر کیے فلم کے ہدایتکار راجہ حفیظ تھے اکس بندی کا کام ایم آر احمد نے ادا کیا پنجابی زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اب آئیے ایک جلک اس فلم کے اداکاروں پر ڈالتے ہیں فلم کے اداکاروں میں اس فلم کا میوزک کیسے اور کن لوگوں کے ذریعے ترتیب پایا کس گلوکار یا گلوکارا نے اس فلم کے گانے گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان نسیم بیگم مسود رانہ اور مجیب عالم کے گائے گانوں کی شاعری سلیم کاشر نے کی جس کا میوزک ماسٹر عبداللہ نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہان نے چار نسیم بیگم نے ایک اور مسود رانہ نے ایک سولو گیت گایا جبکہ میڈم نور جہان اور مجیب عالم نے ایک دو گانہ گایا اس فلم کے گانوں کی تعداد کیا تھی کس گلوکار نے کون سا گانہ گایا اور یہ گیت کس اداکار یا اداکارا پر فلم آئے گئے آئیے دیکھتے ہیں سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے دنگیا گیا وے دل دنگیا گیا تیرے پیار ویج یہ گیت اداکارا نگمہ پر پکچرائز ہوا نیڑے آنانا دل لانانا لینہ نظارہ دور دور دا یہ گیت اداکارا رکھسانہ پر اکس بند کیا گیا نیڑے آنانا دل لانانا لینہ نظارہ لینہ نظارہ دور دور دا نیڑے آنانا ربا میں کدر جاما پیار تے کوئی جرم نہیں یہ گیت اداکارا نگمہ پر فلم آیا گیا ربا میں کدر جام پیار تے کوئی جرم نہیں ویلا خوشیان دا اج آ گیا حت شگنا دی میندی رچا گیا یہ گیت بھی اداکارا نگمہ پر ہی شوٹ ہوا نسیم بیگم کا آنکھے لگے نہ جوانی ان موڑوے یہ گیت بھی اداکارا نگمہ پر ہی پکچرائز کیا گیا مسود رانہ کا جیند عذابے پائی کر کے پیڑا تندہ یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور اداکار سدھیر پر اکس بند ہوا میڈم نور جہان اور مجیب عالم کا تیرے پیار دا میں کیتا اکرار وے اے اکھیا گوانے رانجنا یہ گیت اداکارا نگمہ اور حبیب پر فلم آیا گیا یہ فلم پچیس سکتمبر انیس سو ستر بروز جمعہ پنجاب اور اٹھارہ دسمبر انیس سو ستر بروز جمعہ سندھ سرکڑ کے ساتھ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی کراچی میں اسے رینو رحیم یار خان کے نشات فیصل آباد کے منروہ اور لاہور کے سنوبر کے ساتھ اسے سرکڑ کے دوسرے سندھوں میں نمائش کے لئے پیش کیا گیا فیصل آباد اور رحیم یار خان کے سندھوں کی معلومات کے لئے ہم جناب زوار کامریڈ اور انوار الحسن صاحب کے مشکور ہیں ناظرین یہ فلم کراچی میں تو بیس ہفتے مین سندھوں میں چلی مگر لاہور میں تئیس سے چوبیس ہفتے تک کا بزنس کر گئی اس کے علاوہ سرکڑ کے بقیہ سندھوں میں اس کا بزنس گیارہ سے چودہ ہفتے تک کا تھا یہ فلم تمام سنماؤں کی اوورال ریٹنگ ملا کر سال کی آٹھویں ہٹ فلم قرار پائی اور ماضی کا حصہ بن گئی تو یہ تھا فلم رنگو جٹ کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلف فام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ